پریمیتروں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل اسٹیڈی بیٹ پردیپ میں دوستو آج کے بریکنگ نیوز میں ہم آپ کے ساتھ چرچہ کرنے والے یلٹی جی آئیسی بیکنسی کے بارے میں اس کا نوٹیفکیشن کب آئے گا اور کیا ہے اس کے پراروپ کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تیجی ٹی پیسٹی ایکجام ڈیٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے کیا آپ ڈیٹ ہیں اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے یعنی آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے بائیلوجی کی کلاس آپ کی سبھی سبجیکٹ کے لیے چلائی جاتی ہے تو آپ جرور جڑیں بائیلوجی کا لاب لیں جی ایس کے لیے یلٹی گریٹ اور جی آئیسی کے لیے جی ایس کی جو کلاسیں ہوتی ہیں اس کا پریکٹس پیپر چلا جاتا تو وہ بھی آپ کے لیے نیسلک ہے آپ اسے جڑیں گے تو اس کا لاب ملے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے یہ ساری جانکاری آپ کو ملت دے گی اسٹیڈی بیت پردیو کی طرف سے آج ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں ان سبھی چیزوں کے کنفیوجن کو دور کرنے کی باتیں کنفیوجن اے ہے کہ لگاتار ہمارے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو نیا آیوگ جو کی لگاتار ایک آپ کے ماسک ٹینسن کا کارڈ بنا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے یو پی پی ایس یعنی اتر پردیس لوگ سیوہ آیوگ اور دوسرا مادمک سچا چین آیوگ ان تینوں کو لے کر کے جو اوہا پوہ کی استطیح ہے جو آسپرستہ کی استطیح ہے جس کو لے کر کے لگاتار بہنس چھڑی ہوئی ہے ان سبھی چیزوں کو ایک ایک کر کے کلیر کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ یلٹی گریٹ سچک بھرتی کو لے کر گی یلٹی گریٹ اور جی آئیسے کی سچک بھرتی کی بیکنسی اتر پردیس لوگ سیوہ آیوگ کراتا آیا ہے ایسا مانا گیا تھا کہ اتر پردیس لوگ سیوہ آیوگ جنوری میں اس کے فارم دے دے گا اور اپریل میں اس کا پیپر ہوگا ایسا آیوگ نے خود ہی کہا تھا میرے پاس بیڈیو کلپ تھی میں اسے ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کئی بار کاپی رائٹ آ جاتا ہے تو بیڈیو کلپ میں آیوگ نے خود ہی کہا تھا جب بہت پہلے ستمبر اکٹوبر میں جب بیکنسی آئی تھی اتر پردیس مادمک میں اس میں جب چرچائیں جو رو پہ ہوئیں تو آیوگ نے کہا کہ ہم جو ہے دسمبر یا جنوری میں بیکنسی دیں گے اور اس بیکنسی کو ہم جلد سے جلد پورا کرائیں گے تاکہ جولائی کے نئے سیسن سے ان ٹیچر کو ہم سمل کر سکیں حالانکہ جنوری بیٹ گئی فروری میں بھی آج دس پانچ دن ہو گئے جو بھی آج کے چار یا پانچ تاریخ ہے ابھی تک بیکنسی کا کوئی لطا پتہ نہیں اسی بیچ میں ایک نئی چرچہ آپ کی جو رو پکڑ لی اور اس چرچہ کا نام تھا کہ نئے آئیوگ کا گٹھن اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کیا سچ میں اتر پردیس لوگ سے وہ آئیوگ کی بھی بیکنسی بھی نئے آئیوگ کرائے گا یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ سکتے اگر کہا جارہا ہے کہ نئے آئیوگ ہمارا پری پرائیمری سے لے کر کے ایک بیکنسی ہوتی پری پرائیمری میں جسے اب الگ الگ نام سے اگر آپ نے پڑھا ہوگا سچھانی تو اس میں بتائے گیا ہے تو پری پرائیمری کی ایک بیکنسی ہوگی پرائیمری کی ایک بیکنسی ہوگی پری پرائیمری میں یل یو اور کس کے لیے یل کے جی نرسری یل یو یل اور یو نرسری یو کی بیکنسی ہوگی پری پرائیمری اور ایک ہوتی ہے پرائیمری ان دو بیکنسی اب کرائی جائیں گی اور اس کے علامہ اب آپ کا سینئر پرائیمری مطلب چھے سے آٹھ کے لیے جسے ہم لوگ جونئر کہتے ہیں پھر ٹیجٹی کے لیے جو آپ کا نائن ٹینتھ کے ٹیچر ہوتے ہیں پھر پیجٹی کے لیے جو ایلے بنتولت کے ٹیچر ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں پروفیسر کی بھی بیکنسی یہی کرائے گا یعنی انویسٹیوں میں جو آپ کے جو کالج میں پروفیسر ہوتے ہیں ان کی بیکنسی بھی ہمارا نیا آیوگ کرائے گا یعنی ٹوٹل سچھک بھرتی یہاں پہ جا رہی ہے اس کا سیدھا سہارت ہے کہ یلٹی گریٹ سچھک بھرتی جو ہے وہ اب اتر پردیس لوگ سے وہ آیوگ نہیں کرائے گا اور اس کی بھرتی پرکریہ کہاں سے ہوگی ہمارے نیا چین آیوگ کے دوارہ کرائے جائے گا نیا چین آیوگ اپنے پراروک بنائے گا اپنے پراروک کی حساب سے آگے بڑھے گا اس کی بھرتی پرکریہ سب کو شروع ہو جائیں گی مانا جا رہا ہے کہ چین آیوگ کا سارا کام اپ ڈیٹ ہو چکا ہے مارچ کے پہلے سبتہ تک آپ کا سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی اگر ایسا ہو جاتا ہے جو مانا جا رہا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اپریل میں آپ کے کئی بیکنسیاں دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کی پہلی بیکنسی آپ کو تیجٹی پیجٹی کی ایک نئی دیکھنے کو ملے گی یلٹی جی آئی سی کو دیکھنے کو ملے گی سترہ ہزار آپ کو جو ہے یہ پرائیمری کی بیکنسی دیکھنے کو ملے گی پانچ ہزار سے زیادہ پت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کس کے جونئر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پری پرائیمری کے پانچ ہزار سے دس ہزار پت دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی ٹوٹل اگر ہم بات کر لیں اور پروفیسر کے لگ بک دو ہزار تین ہزار پت یعنی ٹوٹل اگر ہم بات کر لیں لگ بک پچاس ہزار بھرتی پرکریہیں آپ کو سامنے نئے آئیوک سے دیکھنے کو ملیں گی اور یہ آئیوک دیکھیں آئیوگ بنا تھا جس کا نام ہے یوپیٹ پلیسی تو یوپیٹ پلیسی کے گٹھن کے بعد دیکھیں اس میں مکھمنتری اکھلے سے یاد ہو جی تھے بہت بیکنسیاں ہوئی بہت تیجی سے بیکنسیاں ہوئی اس کے بعد دیرے دیرے وہ آئیوگ ستھل ہونے لگتا ہے اس میں دھاندلی نکل خوری ٹھیک ہے تو جگار سب کچھ چلنے لگتا ہے لیکن اس کے بعد شروعات میں آئیوگ بہت بہترین کام کرتے ہیں تو شروعات میں جب آئیوگ بنے گا تو آپ کو بہت سارے لاب ملنے والے ہیں اس بات کو آپ اچھے طرح سے مان کے چلیں یہ تو ہو گئی نئے آئیوگ نئی بیکنسی اور نئے نوٹیفیکیسن کی چرچہ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں ٹیجٹی پیجٹی ایکجام ڈیٹ کے بارے میں ٹیجٹی پیجٹی ایکجام ڈیٹ دیکھیں جب تک نئے آئیوگ بن نہیں جائے گا نئے آئیوگ کا کارپرارہ یہاں پہ ہمارے ادھاکش جی جو ہیں یوپی ٹیپل ایسی کے جو یوپی ایسی ایسی بی کے جو ادھاکش جی ہیں تو بات ہی کرنے سے بھاگ رہے ہیں اپریل میں سائے دن کا کارکال بھی پورا ہو رہا ہے تو ایک طرف تو یہ بھاگ رہے ہیں دوسری طرف نئے ادھاکش آئے گا نئے ادھاکش آئے گا دو چیزیں آپ گوھر سے سنیے دیکھیں فروری میں پیپر نہیں ہو سکتا پریٹ کے ایکجام چلنا ہے مارچ میں پیپر نہیں ہو سکتا بورڈ ایکجام چلنا ہے اپریل میں پیپر نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھاکش جی خود ہی جا رہے ہیں نئے ادھاکش آتے ہی ترنت پیپر نہیں کرا دیں گے تو آپ کا پیپر ہر حال میں میں شروع میں بتایا تھا جنوری میں اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ مئی جون سے پہلے آپ کا پیپر نہیں ہونے والا ہے آپ اس بات کو مان کے چلیں آپ اپنے تیاری کو جوروں سے کرتے رہیں اور جتنا تیجی ہو سکے اتنی تیجی سے تیاری کو آپ آگے رکھیں جاری رکھیں تاکہ آنے والی کئی ایسی بھرتی پرکریاں ہیں جو آپ کے لئے سکھت ہوں گی لابدائک ہوں گی اور آپ کا سیلیکشن جرور ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہوئے ہوں گے اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس بچ جاتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں میسج کریں اس میسج کی رپلائی ہم عوض سے کریں گے کوشیس ہماری رہے گی نہیں کر پائیں گے تاکہ ہماری واتس اپ نمبر پر کریں ہمیں اس کی رپلائی عوض سے کریں گے پھر ملتے ہیں کسے اور ویڈیو میں تب تک لی جاجت دیجی جائے